بیرے رحمان رحیم میں پہلے دن سے جانتا تھا کہ جو جدوجہد میں نے شروع کی تھی اس کے نتیجے میں مجھے پھولوں کے ہار نہیں پینا جائیں گے یہ ایک مشکل جدوجہد تھی اس سارے دورانیاں میں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں متاتد بار مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ میں اور مریم نواز ملک چھوڑ کر لندن چلے جائیں چند ماہ قبل جب میں لندن میں تھا تو مجھے یہ پیغام ملا کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں اور اپنی اہلیہ کا علاج کروائیں کیس خود بخود دم توڑ جائے گا گو کہ میری ذات کے لیے یہ راستہ آسان تھا مگر میں نے یہ بات نہیں مانی میں نے اپنے لیے نہیں سوچا اور میں نے اپنی بیٹی کے لیے نہیں سوچ رہا اس گناونی سادش میں شریک افراد کون ہیں ان افراد نے نہ صرف اداروں کو بامال کیا بلکہ اپنے آئینی حلف سے غداری کے بھی مرتقب ہوئے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اندھی طاقت کے بل بوتے پر یہ لوگ بچ جائیں گے تو وہ جاننے کہ وقت بزر چکا ہے آئین اور قانون کو جھوٹوں تلیں روننے والوں کا قوم انشاءاللہ محاسبہ کرے گی بلکہ ان کے سیاسی موروں کا بھی جو ان کے آرہ کار بنتے ہیں احتساب کے مقدمے اور فیصلے ہی نہیں میرے خلاف ہر وہ ہتکنڈا آزمایا گیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی میں نے صرف ایک سو نو پیشیاں نہیں بھوکتیں بلکہ اپنے خلاف غداری کے فتوے بھی سنیں مسلم اگنون کے رہنماؤں اور کارکنوں پر بدترین چبر بھی برداشت کیے جس جدوجہد کا میں نے آغاز کیا ہے اس میں اسی طرح کے فیصلے آتے ہیں اور اسی طرح کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں کوئی پھانسی چڑھتا ہے کوئی جلاوطن ہوتا ہے کسی کو ہتکڑیاں لگتی ہیں کوئی کلوں میں قید ہوتا ہے کسی کو ہائی جیکر قرار دیا جاتا ہے کسی کو وزارتِ حزمہ سے نکال باہر کیا جاتا ہے کوئی تاہیات نا اہل قرار پاتا ہے اور کسی کو خددار بنایا جاتا ہے سیاسی اور بعض مذہبی پارٹیوں سے دھرنے کروائے جاتے ہیں وزیراعظم پرستیفہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے میڈیا کو جبرن خاموش کروائے جاتا ہے کیبل آپریٹرز کو دھمکا کر چینل بند کروائے جاتے ہیں اخبارات کو عوام تک پہنچنے سے زبردستی روکا جاتا ہے صحافیوں کو ذرن کا نشانہ بنایا جاتا ہے انہیں مارا پیٹا جاتا ہے اور سڑکوں پر روک کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ کچھ سال پہلے مار کر دریاء میں لاش پھینک دی گئی آپ کو یاد ہوگا اور ان کے اداروں کو مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے سیاسی پارٹیوں کی توڑ پھوڑ کے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے ممبروں کی وفاداریاں بندوق کے زور پر تبدیل کروائے جاتی ہیں دانس دانگلی کے زور پر انتخابی امیدوار نا اہل کروائے جاتے ہیں اور پھر نیر کو اس گناونے کاروبار کا علاکار بنایا جاتا ہے اس کو پوری طرح سے استعمال کیا جاتا ہے مسلم جی نون کے سینٹ کے امیدواروں کو پارٹی کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بلوجستان کی حکومت گرائی جاتی ہے ایک گمنام شخص کو سینٹ کا چیرمن بنا دیا جاتا ہے یہ سزا کسی کرپشن پر نہیں اور آج ابھی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ استغاسہ نے بھی یہ جج نے کہا ہے ججمنٹ میں آیا ہے کہ استغاسہ کہتا ہے میں نے ابھی خود یہ فیصلہ تو نہیں پڑا مگر میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلے میں لکھا ہے کہ استغاسہ کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں کر سکی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سزا کسی کرپشن پر نہیں سرکاری خزانے کی خرد برد پر نہیں سرکاری خزانے کی لوٹ مار پر نہیں یہ سزا جو مجھے دی گئی ہے یہ سزا پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کا رخ موڑنے کے جرم میں دی گئی ہے دو سال پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پھر اتحساب عدالت میں مقدمہ چلنے اور مجھے چار سزائیں سنانے کے بعد بھی آج کے فیصلے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ میں نے جرم کیا کیا ہے میں نے کونسی چوری کی میں نے کس کی چوری کی چوری کم ہوئی اور چوری کس کے خزانے سے ہوئی یہ سوال جناب پوچھے جا رہے ہیں اور ہمیشہ پوچھے جاتے رہیں گے مگر یہ سزائیں میری جتوجہد کا انشاءاللہ راستہ نہیں روپ سکتی میں اپنی قوم کے سامنے آج پھر یہ احد کرتا ہوں کہ یہ جتوجہد میں انشاءاللہ اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک اس ملک میں رہنے والے پاکستانی اس در اور خوف کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو جاتے جس میں حق بات کہنے پر ان کو جکڑ دیا جاتا ہے جب تک اس ملک میں رہنے والوں کو اس غلامی سے آزادی نہیں مل جاتی جسے چند جج اور چند جڑ لہنے مل کر اس ملک اور قوم پر بار بار مسلط کر دیتے ہیں اور جب تک اس ملک میں ووٹ کو عزت نہیں مل جاتا اور جب تک عوام کو ان کا حق حکمرانی نہیں مل جاتا انشاءاللہ میں یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رکھوں گا یہ کیا بات ہوئی کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے بعد مٹھی بھر لوگوں کی غلامی میں آ جائیں یہ بھی کوئی بات ہے اور بھی ایسے لوگوں کی غلامی میں جو آئین اور قانون کا حلف اٹھا کر اس سے غدداری کرتے ہیں تو آج کا یہ فیصلہ میری جدوجہد کا حصہ ہے میں اس کیس کے میرٹس پر نہیں بلکہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کے تناظر میں دیکھ رہا ہوں جس تیزی سے یہ مقدمہ چلا کاش اسی رفتار سے ملک آئین اور قانون توڑنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کی جاتا ہے یہ فیصلہ میری جس جدوجہد کا حصہ ہے میں اس جدوجہد کے تسلسل کے لیے پاکستان واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ میں جیل میں بھی اس جدوجہد پر قائم لگوں گا اب عوام پاکستان کے عوام میرا ساتھ دے میں نے آنے والی نسلوں کی آزادی غیرت اور خودداری سے جینے کا جھنڈا اٹھایا ہے آؤ میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ چلو جولائی کو پچیس جولائی کو ووٹ کے ذریعے ان زنجیروں کو توڑ دو میں آپ کا منتظر ہوں میں مسلم لیگ نون کے ہر ورکر سپورٹر ووٹر کی استقامت اور جذبے کی دل سے قدر کرتا ہوں اور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے جنہوں نے نہ صرف میرا ساتھ دیا بلکہ ایسے بدترین حالات کا مقابلہ کیا اور اپنی ثابت قدمی سے میرا حوصلہ بڑھایا اسی کا نتیجہ ہے کہ بدترین جبر کے باوجود مسلم نون تمام جماعتوں سے آگے ہیں بلکہ الحمدللہ لیڈ کر رہی ہے اور انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں فتح یاب ہوگی پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں اور میرے نوجوانوں آپ نے اپنے ووٹ کو عزت دلانے کا جو سفر شروع کیا ہے میں اس میں آپ کا ہم سفر بننے کے لیے واپس آ رہا ہوں اگر ووٹ کی چوری کو رکنے کی قیمت زنجیر ہتکڑی یا جیل ہے تو میں یہ قیمت چکانے کے لیے آ رہا ہوں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مل کر ووٹ چوری کرنے والوں اور آپ کی آزادی آپ کی خوشحالی اور آپ کی ترقی پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ہاتھ روکنے کے لیے آ رہا ہوں آپ اپنے پچھے سولائی کے ووٹ سے اپنی مندل کو حاصل کریں اور ان کو نشان ایبرد بنائیں جو آپ کے فیصلوں کو سادش دھونس اور دھاندی سے عوال کرتے ہیں اور کرتے رہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں موسیقی میری دعا ہے میری احلیہ کو جلد ونٹیلیٹر سے نجات دے اور جو اس وقت وہ کرٹیکل حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اور آپ سے بھی درخواست ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح اور زندگی اطاف رمائے اور جیسے وہ ہوش میں آتی ہیں میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے سلام دعا لے کے انشاءاللہ پاکستان باپس را جاؤں میری صاحب جیسے کیا آپ نے بتایا میری صاحب جیسے جیسے ایار پرام کے باتے ہیں میری صاحب جیسے جیسے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی گئی کیا آپ تو ایسے کوئی دھمکی ملی ہے یا کسی نے آپ کو روکنے کی کوشش کی ہے پاکستان باپس جانے کی میں نے جو بات کی وہ مطلب اگر آپ نے بہت سے سنی ہے دوسرا پوری کوئی سکی میری صاحب جو کرپشن کا آپ نے کہا نائن فوڈ اے سکشن غالبن بنتا ہے نائب کا اس میں کوئی الزام ثابت نہیں کیا جا سکا اور بے نامی جائدات پہ تو کیا آپ کو امید ہے کہ جب یہ فیصلہ اپیل میں جائے گا اگر جاتا ہے تو کتنے چانسز ہوں گے کہ وہاں پہ اس کو زیادہ تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ میرے لئے بڑے فقر اور عزت کی بات ہے اور جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں نائب کوٹ کی ایشیوں میں بھی اور میں نے جیسے کہ آج میڈیا پر سنا ہے میں نے پہلے کہا کہ میں نے بھی فیصلہ پڑھا نہیں ہے اور ضرور پڑھوں گا اسے لیکن اس فیصلے میں جیسے کہ ابھی میڈیا پر میں نے سنا ہے کہ فیصلے میں لکھا ہے کہ اس اغاثہ کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا یہ میرے لئے بہت فقر کی بات ہے کہ ایسی بات ججمنٹ میں لکھی ہے اور میں پہلے دن سے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ کون سا کیک بیک یا کمیشن یا چوری یا کوئی اپنا کسی ٹھیکے میں کو پیسے میں نے ناجائز طور پر لیے ہوں مجھے بتایا جائے میں اس کیس سے کیا سیاستر سے ہی میں بلکل علیہد جی اختیار کرلوں گا بلکل خیر بات کہوں گا میاں صاحب میاں صاحب یہی بات یہی بات جب یہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو سپریم کورٹ کے اندر ایک بات کسی جج صاحب نے بھی کی تھی جو اخباروں کی ہیڈ لائن بنی تھی پیسا آپ کے نا جانے سے پارٹی کے ایلیکشن میں میں تو جا رہا ہوں میاں صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ میڈم کلسوم ہوش میں آئیں گی تو آپ سلام دعا لے کے چلے جائیں گے میں جو جو میں نے اپنا جو میرے قعائن قانون میں جو حقوق ہیں وہ کلاس سے بھی مشورہ ہوگا ان حد جو مجھے حق بلے ہوئے اس کا متعرض میں چلوں گا میاں صاحب سید تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ آیا جیسا سید تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر میڈم کلسوم نواز سے آپ کی سلام دعا نہیں ہوتی پھر بھی آپ پاکستان جائیں گے میری خواہش ہے کہ میں ان سے کمس کم جانے سے پہلے ان کو دیکھ لوں ان سے کوئی اگر میری گفترو ہو جائے ان سے سلام دعا ہو جائے میں گو کرنا چاہتا ہوں مجھے اتنی دن ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے میں روز اسی امید میں آتا ہوں کہ آج ہوش میں آئیں گی آج میری ان سے بات ہوگی پھر شام کو وہی امید لے کے واقع سلا جاتا ہوں تو جانے سے پہلے میں ضرور چاہوں گا کہ میری ان سے ملکات ہو ظاہر ہے میری شریک احیات ہیں اور پچھلے سنتالیس سال سے میری وہ شریک احیات ہیں تو یہ پارٹنرشپ کوئی معمولی پارٹنرشپ نہیں ہوتی محیر صاحب کیا بات سے بچی ہوگی اگر بیگر ملکات کے حوالے سے کوئی ایسی اللہ پاک ان کو شفاہ دے تو کیا مریم بی بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوگی پاکستان یا پہلے آگے ایک پیشے جا سکتا مریم مجھ سے بھی زیادہ بیت آب ہے جانے کے لیے میں بھی بیت آب ہوں مریم بھی بیت آب ہے مریم صاحب نے کہا آپ کی استداع نہیں مانے گی آپ نے فیصلہ موقع کرنے کی استداع کی وہ نہیں مانے گی میں نے مریم کو کہا تھا میں نے کہا مریم میں جاتا ہوں آپ کچھ دنوں کے بعد آؤ یہاں جو کیمپین ہے اس کا بھی آپ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ چلائیں لیکن یہ بزد ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی مریم صاحب سکتر سال سے آپ نے فیصلہ موقع کرنے کو استداع کی اب سمیتے ہیں کہ یہ بھی اسی کانسپریسی کا حصہ ہے جو آپ کو الیکشن پروسس سے باہر رکھنے کی کوششت کی میری میری کسی بھی درخواست کو آج تک منظور نہیں کیا گیا میری عام صور پر درخواست جو پورٹ میں میں نے دی ہیں ان کو ریجیکٹ ہی کیا جاتا رہا ہے کبھی کبھی یہ سوچ دکھ ہوتا ہے کہ بہت سارے اکثر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا لیکن میرے کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے میری عام صاحب سے آپ کو انصاف نہیں بھی جو بھرکٹ ہیں وہ میں بھی چینی پائی جائے گے تو کیا جب انصاف کے دروازے بند ہوگے تو آپ ایجیٹیشن کے لیے یا جاج کوئی اپیل کر سکتے ہیں یا راستہ ایک چیار کر سکتے ہیں جیسے جیسے وقت آئے گا تو فیصلے کیے جائے گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کون سے کیا فری ان فرئی کہ تو اگری کلچر دپارٹمنت لوگوں کی کوفتہاریان تردیل کروا رہا ہے اگری کلچر دپارٹمنت لوگوں کی تکیں سرینڈر کروا رہا ہے وہ آپس کروا رہا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی کیا جو ہے وہ اس نے پہلے کبھی یہ کام کیے تو اس بندے نے جس نے یہ واقعہ وہ اشارہ کیا تھا یہ بندہ ہے اور آئیس آئی کا بندہ ہے جس نے مجھے مارا ہے میرے موں پہ تھپڑ مارے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تھپڑ تو نہیں مارتے میاں صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے پارلیمنٹ میں ہمارے ممبروں کو رکھا کہ نواز شریف مسلمی کی صدارت سے جو ہے وہ اس پہ ووٹنگ ہو رہی ہے اور آپ نہ جائیے اور آپ اسمبلی میں جا کے ووٹ نہ دیں اور کون تھے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروا کے پی ٹی آئی جوائن کروایا یا انڈیپیڈنٹ کروا دیا ہوں کو اور کون تھے وہ لوگ جنہوں نے لوچستان میں کوئٹا میں اسمبلی کے اندر ہماری حکومت کو قتم کیا اور کون تھے وہ لوگ جو سنجرانی جیسے آدمی کو جنہوں نے چیرمنٹ سیننٹ بنایا جو صدر کے بعد وزریعظم کے بعد تیسرا بڑا عوضہ ہے کون تھے وہ لوگ جو جنہوں نے یہ دھانس دھاندلی افیار کر کے تو جیپ کے نشان لوگوں کو الہٹ کروا ہے یہ جیپ کے نشان والے کون لوگ ہیں میہ صاحب پاکستان جب جو فیصلہ آیا جس کے بعد درگرے گر آپ لینڈ کریں تو آپ کو جیل جانے پڑھے گا کیا آپ جیل جانے کے لیے اس کی جتنی بھی جو ٹرائل انٹیوبنیشنز ہوتے ہیں اس سے کیا آپ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں مجھے انہوں نے نائنٹین 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 میں کی چودہ میں جیل میں رکھا تھا سولٹری کل فائنڈ میں میں رکھا تھا ایک قلعے میں بند کر دیا تھا اور چودہ مہینے جو ہے وہ مجھے انہوں نے جیل میں بند کیا تو میں یہ اور پھر کس 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 کیس بھی تیارہ ہائی جائکیں یعنی یہ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے کہ ہائی جائکیں کیے اس لیے تو میں نے آج یقلی گفتگو میں یہ ذکر کیا ہے کہ آپ اپنا جو 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 ہے وہ کسی کو جہشتگرد بنا دیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کہاں ہیں تیارہ ہائی ہوئے اس میں مجھے ستائیس سال کی سزا دی گئی تھی ستائیس سال یہ کتنی افسوسناک تاریخ ہے ہمارے ملک آپ یہ سوچ کر رہا ہے یہ تاریخ جس کو کیا آپ سوسناک کہیں گے یہ تشویشناک کہیں گے اندوناک کہیں گے کیا کہیں گے اس تاریخ کو کیا بدلنا ہے یا نہیں بدلنا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ پوری قوم کا یہ فرض بن جاتا ہے جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر پوری قوم کو باہر دکھرنا چاہیے کیا ستیبل سوسائیٹس کیا میڈیا کیا لائرز کیا عام شہری کیا سیاسی لوگ سب کو باہر آنا چاہیے اور ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے اس ظلم نے انشاءاللہ مٹنا ہے لیکن یہ کسی نہ کسی کی قربانی مانگتا ہے اور میں وہ قربانی دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں میں قوم کو کہتا ہوں کہ آؤ قوم پاکستانی قوم میرا ساتھ دو میں آپ کے لیے آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے میں نے یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے اب اس جدوجہد میں آپ میرے ساتھی بنو اور آؤ نکلو اپنے ملک کو آزاد کرواؤ ان زنجیروں کو توڑو توڑو ان زنجیروں کو یہ آج موقع آیا ہے defining moments ہیں ان زنجیروں کو ہم نے توڑنا ہے اور جیسے کہ علامہ بات نے بھی کہایا ہے کہ نگاہ مرد مومن ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ان زنجیروں کو کٹنا ہے ہم نے آج کوئی اگر کھڑا ہوا ہے تو آؤ دو میرا ساتھ آج مجھے اپنا میرا مجھے اکیلا مت چھوڑو آؤ میرے ساتھ شامل ہو آؤ آج پاکستان کو بدلیں یہ ہوگا نیا پاکستان یہ ہوگا انشاءاللہ ایک نئے صبح کا آغاز ایک نئے سورج کا تلو ہوگا یہ اور یہ بہت دیر سے اس دن کا ہمیں انتظار ہے اور آج اگر وہ دن آ چکا ہے تو اب کیا ہچکچا ہٹ اب اس پہ کیا کوئی ریزرویشن یا کیا ہیزیٹیشن آؤ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور مارچ کریں اور پاکستان کو بدل نہ لیں اس بدلے گا تو یہاں ترکی خوشحالی عزت وقار ہوگا یہاں صاحب یہاں صاحب آپ کو کہا گیا میسیج دیا گیا کہ آپ یوکے میں رہے ہیں اپنی بیگم کا علاج کروئے ہیں تو جو گیپ آئی افتے کا تھا جب سے کورٹ میں علام کیا کہ نیکس فرائیڈے کو فیصلہ سنایا جائے گا تو اس درار بھی آپ کو کوئی میسیج ملا پاکستان سے کہ ابھی بھی ٹائم ہے فیصلہ چینج ہو سکتا ہے نہیں میں آج کی بات نہیں کر رہا میں نے ساتھ کہا تھا جو لاس ٹائم میہ صاحب جس طرح کی تاریخی دھاندلی پاکستان کی ستر تاریخ میں پری پول رگنگ کی ایسی مسال نہیں ملتی پریس بند ہے لوگ لکھ نہیں سکتے ہماری آدھی چیزیں چھپنے نہیں دی جارہیں دھمکیاں دی جائیں تو ایسی صورتحال میں کیا یہ اوکشن آپ کے پاس موجود ہے کیا آپ بائیکوٹ کی طرف تلے جائیں اس پس ان کے الیکشن میں ایسا میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ تمام لوگ وہ تمام ادارے جو اپنے پروفیشن کو چھوڑ کر سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں یہ ان کی ان کے حلف نامے میں ہے کہ ہم کسی سیاسی گروہ کا حصہ نہیں بنیں گے کسی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے ہم اپنے پروفیشن کے کام سے کام رکھیں گے تو وہ اگر اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے کہ خود اس ادارے کو اس کا نوٹس لینا چاہیے وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو خلاف ورزی کرنے سے روکا جائے کیونکہ اب پاکستان کے عوام اس قسم کی مداخلت سیاسی نظام میں برداشت نہیں کریں گے اور آج مسلمی قنون پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور پولز میں سب سے بڑی پارٹی ہے تو آج اس کا ایک قائدہ آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہے جو کل تک میں مسلمی کا صدر تھا اس سے مجھے محروم کیا گیا اور کیوں محروم کیا گیا آپ سب جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں اور وہ بھی الیکشنوں سے پہلے الیکشنوں سے چند مہینے پہلے آپ اس کو محروم کر رہے ہیں اور آج تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں آج کہ الیکشن میں بھی تین ہفتے مشکل سے رہ گئے ہیں اور آپ اپنا جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف آج فیصلہ سنا رہے ہیں اور اس کو دس سال قید کی سزا دے رہے ہیں یہ بچی جو ہے اس کو اپنا سات سال قید سنا دیئے کیا تھی یہ کبھی رہی ہے پہلے سیاستان کوئی سرکاری حدہ اس نے اپنے پاس کو رکھا ہے کوئی سرکاری رقم کی پرد برد اس نے کبھی کی ہے کیا مجرم میں اس کا اس کو بھی سات سال قید دے رہی ہے اس لیے میں بھی بات کرتا ہوں کھل کے یہ بھی بات کرتی ہے کھل کے اور جو اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی کھل کے اظہار کرتی ہے اس ملک میں جو نہیں ہونا چاہیے میں بھی کھل کے اظہار کرتا ہوں ہاں میں ہاں ہم نہیں بلاتے ہیں اور اپنا کسی کے خوش آمد نہیں کرتے کسی کے آگے نہیں جھکتے اس لیے یہ سدا دی گئی ہے یہ سدا اس کورٹ کی عدالت کی ہے جج کی نہیں ہے یہ سدا کہیں اور سے آئی ہے میاں صاحب 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 آئی جمہوری حکومتوں کا قتل ہوا آپ س cow�…. سب سیاسی جماعتیں اگر کوئی جماعت ایک بن رہی ہے تو بن رہے ہے کسی کو بہت شوقہ وزیراعظم بننے کا اور وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینا چاہتی ہے اس کو بہت جلد اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے زندگی میں بہت غلط کام کیا ہے اور ایک نئے ایک دن سب کو پچھتانا پڑے گا کہ ہم یہ مقروح کھیل کا حصہ کیوں بنے اور یہ ان کو پتہ لگ جائے گا صرف وقت کی بات میاں صاحب پچھلے ستر ساتھ سے جمہوری حکومتوں کا قتل ہوا اور میاں صاحب یہ جو قتل کراتے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں یہ گین کیا کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ کیوں بنتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں اب پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ کے ساتھ ہم آئے ہم نے فاتف میں بلیک سے گری کروایا اور گری سے وائٹ کروایا اب وائٹ سے پھر گری میں آگئے ہیں اللہ نے کہہ پھر کل گری سے بھی بلیک جائیں یہ جب یہ کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے اور ہماری جیسے پارٹی آتی ہے پاکستان کو ایٹمی طاقت بھی بناتی ہے پاکستان کو الحمدللہ معاشی طاقت بھی بناتی ہے پاکستان ترقی کی بلندیوں پر جاتا ہے لیکن بجلی بھی لے جاتے ہیں اپنے ساتھ ہی واپس ہم آتے ہیں تو پھر بجلی کو بھی واپس لے کے آتے ہیں ہم آتے ہیں دہشترگردی کا بھی خاتمہ کرتے ہیں کراچی کو بھی ٹھیک کرتے ہیں تو آپ آپ ذرا موازنہ کریں سب سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے میرے صاحب جب بلی امسائیتا سے بات کی گئی ہم نے یہ کاتھ سا یہ بھی کہتے ہیں جو لوگ آج سیٹن کائنٹی پولیٹکس کریں وہ رگرٹ کریں گے لیکن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں آپ مختلف پولیٹکل کمتنگ کیوں وہ آپ کی انوادت رزن کی بھی سٹیبلائزیشن ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک آپ اپنی سیاسی دنگی آپ ایک نیاز سفر شروع کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کہا گئے گی کہ آپ کو اگر کسی زمانہ میں آپ مختلف دے تو آپ کو بھی رگرٹ ہے کہ آپ کو چاہید کچھ ایسی باتیں آپ نے کی جو آپ کو نئی تک نہیں چاہیے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ یہ پاکستان کا یہی کورس ہے یہی راستہ ہے اور جو میں نے نائنٹی نائنٹی نائن سے باپیدہ طور کے اوپر اس کو اپنایا ہوا ہے اور اس میں میں بالکل گامزن چارٹر آف ڈیموکرسی میں میں نے دسپت کیے آج تک پی ایم 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 اور نواز شریف سکتی کے ساتھ اس پر کاربند رہے ہیں جنہوں نے اور میں سائن کیے وہ سائلم سیکن کرے ہیں وہ صرف سگنیچرز ہی رہے ہیں باقی کسی چیز کو انہوں نے اپنا اپنایا نہیں ہے لیکن میں اس پر آج تک بھی کھڑا ہوں اس کا پھابند یہ سب امیان صاحب آپ کو اپنے کیا پھلک وہ پھین آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ کالا کھڑ پہن کے ایک منتخب جزیلی آسام کے خلاف کھڑ کے اندر گئے تھے تو اس میں آپ نے چارٹر آدمورسی کو ختم کر دیا تھا اپنے ہاتھوں سے اس پر آلہ کھڑ پہن کے دمائے نہیں گیا لیکن میں اس کے بعد دوسری پیشی میں میں خوی نہیں گیا اور میں نے اس بات کو کہا بھی ہے میہ صاحب نے سیاسی تناہ تلکت کر لیے باقا سلیم کیا برطانیہ تاوہ کیا میہ صاحب آج شبال شریف کا بیان تھا میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ آج کی عطالت کھڑی فیصلہ آ رہا ہے وہ پچیس نومبر پچیس جولائی کو ایک اور عطا شکر نے ملتی ہے اگر آج کی عطالت کی طرح وہ فیصلہ آ جائے تو آپ کا کیا ایڈشن ہوگی میں نے گفتہ کو کھڑ دیتے کی ختم ہوگی سب وہ انگلیش آپ ترے پوری آپ بی 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 سی ملکی ریعک ملکی ریعک اور کھڑی فیصلہ آ رہا ہے اور کھڑی فیصلہ آ رہا ہے اور کھڑی فیصلہ آ رہا ہے یہ کیمرہ بند کر کے بات ہوگی ہے یہ سارے کامرے آن ہے دیکھیں میاں صاحب نے ابھی جو بات کہی ہے کوئی بات ہے کہ شاید پاکستان کی ستر سالہ داریخ میں پہلا یہ ایسا پریسیڈنٹ ہے پہلا موقع ہے کہ ایک پیٹی کو جس نے جس کا جم صرف پیٹی ہونا ہے اور حق پہ کھڑے ہو جانا ہے اس کو نہ کبھی میرے پاس کوئی سرکاری ادھا رہا ہے نہ میرے پر کرپشن کا کوئی علیگیشن نہ میرے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار کبھی رہا ہے تو میرے پر کس چیز کا مقدمہ دا ہے میں نے جب ابھی پچھلے دنوں بوٹ میں اپنا سٹیٹمنٹ پڑھا جب دعفی کیا تو اس میں میں نے جب میڈیا کے سامنے بھی پڑھا اس میں میں نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دی ہی کہ میرے پر مقدمی کی تیچھے وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہتا ہے کہ اگر کسی نے پاکستان کو ستر سال سے جو ہیڈن ہینڈز اور جو خفیہ ہاتھ پاکستان کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں اور ہر چیز میں مباکلت کرتے ہیں اگر ان کو کوئی چیلنج کرے گا ان کو کوئی لڑکارے گا یا ان کے سامنے کوئی ڈٹ کے کھڑا ہو تو اس کو عبرت کا نمونہ بنا دیا جائے گا یہ جو مائنڈ سیٹ ہیں اور یہ میسیجز مجھے تھرو آؤٹ ملتے رہے ہیں جیسے میاں صاحب کو یہ میسیجز ملتے رہے ہیں کہ آپ جائیں اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لیں جائیں بلکہ ملک سے باہر ہی رہیں مجھے بھی یہ میسیجز ملتے رہے ہیں کہ آپ کو تو چھوڑیں گے میرے لئے بھی بہت آسان راستہ تھا کہ دوسرے جو میرے ہم اثر ہیں سیاست میں ان کی طرح میں بھی ایک بڑا اچھا اور وہ مسالیت کا راستہ اپنا آتی ہے اور کہتی کہ میرا تو بڑا اچھا برائیٹ پولٹیکل فیوچر ہے اور مجھے تو بڑا خونک کے قدم رکھنا چاہیے مجھے وہ بات کبھی نہیں کہتی چاہیے جس سے کوئی ناراض میں نے وہ راستہ اپنے لئے نہیں جھو میں نے وہ راستہ اپنے لئے نہیں جھو جس پہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کا ہر بیٹا پاکستان کی حق بیٹی چلو اور وہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ میرے والد ہے اور مجھے ان کا ساتھ دے یہ ایک ایسپیکٹ ہے صرف میری ساتھ کیونکہ وہ سچے حق پہ کھڑے ہیں تو مجھے ان کا ساتھ بھی دے لیکن میں اس ملک کی بیٹی ہوں اس قوم کی بیٹی ہوں اور مجھے بھی اسی ملک میں رہنا ہے پاکستان میں رہنا ہے جہاں میرے بزرگ تکھر ہیں جس منٹی میں ہم نے واپس جانا ہے تو میری یہ سٹرگل اسی چیز کے لیے کہ میرے بچے میں اور ہماری آنے والی نسلیں سارے ایسے پاکستان میں رہیں جہاں خوف کی قدران ہے جہاں اپنے ہی ملک کے اندر کسی کو خوف اور در کی زنجیروں میں نہ جھکرا جائے اور جہاں ہم سر اٹھا کر یہ بات کر سکیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے پاکستان میں آئین اور قانون کو پامال کرنا اس وقت سب سے آسان ہے میں یہ پاکستان اپنے لیے نہیں چاہتا میں نہیں چاہتی کہ پاکستان خاف گا بنجا اور قانون کے ہی حول پاکستان میں جب آپ بوٹ دیں تو پاکستان میں بوٹ کی عزت ہو اور پاکستان میں جے ملتقر نمائندے ہیں ان کی عزت ہو اور جیسے سب اداروں کی عزت ہونی چاہیے بڑی اچھی بات ہے لیکن کسی سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ قBuM convicted وologne از اس کی غرمت ہے اور ہر عامی نمائندے کی عزت ہو اس کو پاکستان میں ستر ساتھ میں ایک بھی رضی دے آرزم نے اپنی نیٹر پوری دو تو وہ وقت اور تھا آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ سمجھے کہ اپنے راستہ دیا ہوگا ہے اس میں ایڈک کیجئے گا کہ اب آپ الیکشن میں بھی حصہ لئی لے پائیں گی اس طرح سے بڑھائی گا اور الیکشن کے حوالے سے بڑھائی گا جو مقتل میں گیا وہ شان تو آنی جانی ہے وہ کیا ہے جس شان سے مقتل میں گیا وہ شان سرامل رکھتی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں ہے جان تو آنی جانی ہے آپ نے ایک بات پوچھا جب سوال کیا گیا تھا کہ اتنے مسائر ہے کہ جید جانے کے لیے تیار ہے تو آپ سے جو جواب تھا وہ بڑا افتر کیا لوگوں کو بڑا اثر کیا ان پر وہی لوگ اب یہ پوچھتے ہیں کہ اندازم کتنا ٹائم لگ سکتا ہے انشاء اللہ انشاء اللہ تاہیے آپ نے مقلیت کی ایک حال کی کی وجہ سے لوگ پر شان رہے ہیں اور الیکشن آپ کتنسی کرنے کے بھی مجھے بیترات تھا اس بات کا کہ جو جس شیف کے لیے میں کھڑی ہوئی سر کیمرے سے آجائے سر جس شیف کے لیے میں آواز اٹھا رہی ہوں اس میں میرے گلے میں پھولوں کے مار میں ہی ڈالے جائیں گے تو یہ کوئی یہ سوچی سبجی ایک راستہ اختیار کی ہے دوسرا راستہ بڑا آسان تھا اس کو چھوڑا ہے مشکل راستہ اختیار کی ہے کہ کسی کو یہ جان لگنی تھی کسی کو لیڈ کرنا تھا کسی کو پہلی شما جلانی تھی وہ ہم نے جلائے آپ کی مقبلی ہے میں بزانہ اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے سیاسی مقالفین پریشان ہیں ان کو کیا چھیں گے آپ کی مقبولیت کی وجہ سے یہ سارے لیڈر کھائیت ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ بلکل آسان تھا ہی کا آسانی مہتنی یہ آخری ہوئے مہتنی یہ آخری ہوئے مہتنی یہ آخری ہوئے مہتنی یہ آخری ہو شکرا ملک Chrism大 مجھے 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 موسیقی